ہیلو دوستو اور ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل گوپارل سر مرسو جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے ابھی فرس سیمیسٹر کے جو اگزام سے ابھی چلی رہے ہیں ابھی ٹوٹلی جو اگزام سے بھی ختم نہیں ہوئے فنیش نہیں ہوئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ سیمیسٹر جو کہ آپ کے اگزام سے مئی اور جون میں ہونے والے ہیں اس کے یہاں پہ ابھی آپ کو دوستو تیاری کر دینی ہے تو یہ اس ویڈیو میں ہم دوستو بی اونس پولکل سائنس کے سیکنڈ سیمیسٹر کے سلیبس کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کو کون کون سے ڈیسپلین سبجیکٹ پڑھنے کو دیے جائیں گے یونیورسٹیز کے دورہ جو یہ سلیبس ہے دوستو یہ ایس اول کے لیے بھی ہے ریگولر کے لیے سبھی سٹوڈنٹ کے لیے ہیں جن کے پاس بی اونس پولکل سائنس جو یہ کورس جنہوں نے لیا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر فرسٹ ٹائم ویژٹ کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو ایسے ملتا رہے ہیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جو یہ پی ڈی ایف ہے یہ پورا آپ کو ہمارے ٹیلیگرام گروپ پہ دیکھنے کو مل جائے گا تو جتنے بھی نیو سٹوڈنٹ ہے ٹیلیگرام گروپ کو جرور جوئن کریں جہاں پر آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو پروائیڈ کر دی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل آپ کو تین سے چار آپ کے ڈسپلن سبجیکٹ ہے جو آپ کو اس سیکنڈ سیمیسٹر میں آپ کو پڑھنے کو دیے جائیں گے جس کے بارے میں ایک ڈیٹیل انفرمیشن آپ کو ڈیٹیل سبھی بتایا جائے گا کہ آپ کو اس سبجیکٹ میں کون کون سے سے میزر ٹوپک میزر ٹوپکس ہیں جو آپ کو اچھی طرح سے کور کر لینے جو کہ آپ سے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو آپ کے پہلے ڈیسپلن سبجیکٹ کے اوپر جو کہ آپ پہ آپ کا پبلک ایڈمیسٹریشن کا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو پہلا سبجیکٹ رہنے والا ہے دوستو ایک شیکنڈ سکرول ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بی اونس پولکل سائنس کا جو ڈیسپلن سپیسیفک کور کورس ہے آپ پرسپیکٹیو اور پبلک ایڈمیسٹریشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا فورت سبجیکٹ ہے جو کہ یہاں پہ آپ نے اپنے فرس سیمیسٹر میں تین سبجیکٹ آپ نے ڈیسپلن کے پڑھے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سبجیکٹ جو پہلا یونٹ ہے دوستو یہاں پہ پبلک ایڈمیسٹریشن اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ پبلک ایڈمیسٹریشن کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے جس میں کورٹلی ارساس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا موڈن پی اے پولٹیکل ایڈمیسٹریشن یہ این اوورویو تھورٹیکل جرنی کیا ہوتی ہے یہاں پہ پرنسپلس آف پبلک ایڈمیسٹریشن کیا ہوتا ہے کہ پبلک ایڈمیسٹریشن کے بارے میں آپ کو لوگ پرساشن کے جو سدھانت ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کوئی جو ٹوپک ہے دوستو پبلک ایڈمیسٹریشن اس کو اچھی طرح سے رٹا مال لیجئے گا اس میں سے جرور سدھانت میں سے جرور کوشن پوچھے جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتایا ہے تریڈیشنلز کیا ہوتے ہیں تریڈیوٹیکل پرسپیکٹیوز کے جن میں آپ کا دوست ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے اپنے لوگ پرساشن پر کیا کیا ان کے بارے میں جانکاری دی یا ان کے کیا تھوٹس تھے اس کے بارے میں آپ کو اس یونٹ میں بتایا جائے گا اگلا ہے دوستو کنٹیمپریری تریڈیوٹیکل پرسپیکٹیوز جس میں دوستو آپ کا نیو پبلک مینجمنٹ نیو پبلک سرویسز کیا ہوتی ہے ملٹیپل سرویسز اون گورنمنٹس گوڑ گورنمنٹس کیا ہوتی ہے سبھی کے سبھی ہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپس بتائے گئے ہیں کہ ان کے آپ کو بارے میں اسی یونٹ میں دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو جس میں آپ کا جنڈر اینڈ گورنمنٹس کے بارے میں بتایا جائے گا جنڈر سنسٹیو اینڈ پارٹیسپیشن اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا یہ تھا دوستو آپ کا پہلا سبجیکٹ جو آپ کو یہاں پہ یہ یونٹ پڑھنے کو دیے جائیں گے ٹھیک اسی طرح سے دوستو یہاں پہ سکرول آن کر کے چلتے ہیں تو جو آپ کا پانچوہ سبجیکٹ رہے ہوئے ہیں میٹھرٹس اینڈ اپروچس ان کمپریٹیو پولٹک اینیلیسس کی آپ جو تلنات میک راج نیتی پڑھیں گے اس کو ہم کس طرح سے وشلیشن کریں گے اس کو کس طرح سے اینیلائز کریں گے کیا میٹھرٹس ہوں گے کیا اپروچس ہوں گے اس کے بارے میں یہاں پہ آپ کو پڑھنے والے ہیں جن میں دوستو آپ کا پہلا رہے گا انڈرسٹینڈنگ کی کمپریٹیو جو پولٹکس ہوتی کیا ہوتی تلنات میک راج نیتی کیا ہوتی ہے اس کے نیچر یا سکوپس کیا ہوتے ہیں ہم کسی بھی پولٹکس کے ایک پولٹکس یا دوسری پولٹکس کو ہم تلنا کیوں کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ انفرمیشن دی جائے گی اپروچس اور اس کے جو میٹھرٹس ہیں دوستو اس کو بھی کافی اچھی طرح سے رٹا مال لیجئے گا یہ بھی آپ کو پوچھے جاتے ہیں یہاں پہ جنڈر کمپریٹیو پولٹکس یہ ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہیں کسی طرح سے آپ کو جو چھٹا سبجیکٹ رہنے والا ہے دوستو یہ ہے کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹ رہنے والا ہے جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز جس میں آپ کا تھیوریز کنسپٹ اینڈ ڈیبیٹس رہنے والے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ٹوپک ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا کافی آپ کے لئے اچھا رہنے والا ہے کافی مجردار رہنے والا ہے کیونکہ دوستو اس میں آپ سب سے پہلے پڑھیں گے کہ آئی آر یعنی انٹر ریلیشنز کیا ہوتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کس طرح سے ایک دیش کی جو نیتی ہوتی دوسری نیتی کو پر بھاویت کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن دی جائے گی جس میں آپ کا ایکسپلورنگ دا فیوچر ٹراجیکشنز کیا ہوتے ہیں گلوبل آئی ٹی آر یعنی ویش ویک انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوتے ہیں ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہیں یہ تھے دوستو آپ کے سیکنڈ سیمیسٹر کے بی اونس پولکرل سائنس کے ڈیسپلین سبجیکٹ کے اس کے علاوہ دوستو آپ کو جو ویلیو ایڈیٹی سبجیکٹ ہیں یا جو بھی آپ کے جنرلی کلیکٹیو ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سپریٹ ویڈیو بنا دی جائے گی تو چینل سے جرور جھوڑی رہے گا تیس ویڈیو میں دوستو